بتا دے انیس سو چھیاسی میں آئے شاہبانو کیس کی طرح ہی سپریم کورٹ نے مسلم محلاؤں کے حق میں بلکہ ایک بڑا فیصلہ دیا ہے دراصل سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ طلاق شدہ مسلم محلائے اپنے پتی سے گزارہ بھتہ کی مانگ کر سکتی ہیں دشکو تک جن محلاؤں کو ان کے حقوں سے دور رکھا گیا ان کے لیے ایک بڑی خوش خبری آئی ہے مسلم محلائیں کرپیہ تھیان سے سنیں اور آپ کے حق کی بات بتاتی اس ریپورٹ کو سہیچ کر رکھ لیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی مسلم طلاق شدہ محلہ اپنے پتی سے گزارہ بھتہ مانگ سکتی ہیں اس کے لیے محلائیں بقاعدہ یاچکہ دائر کر سکتی ہیں یعنی کورٹ کی شرن میں جا سکتی ہیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ واقعی میں اتحاسک بھی ہے اور تمام مسلم محلاؤں کے لیے راحت کی گہری ساز بھی ہے اب مسلم محلائیں جو کی طلاق شدہ ہیں باقاعدہ قانونی پرابدھان کا استعمال کر کے گزارہ بھتہ کی مانگ کر سکتی ہیں سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا ہے کہ سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس کے تحت اب مسلم محلائیں جو طلاق شدہ ہیں منٹیننس کی مانگ کر سکتی ہیں اور یہ انیواری ہوگا کہ ان کو یہ منٹیننس دیا جائے یعنی کہ وہ ساری طلاق شدہ محلائیں جو دردر بھٹکتی تھیں جن کے پاس اپنے گزر بسر کے لیے یا اپنے بچوں کے پالن پوشن کے لیے کوئی آرتک راستہ نہیں تھا اب وہ باقاعدہ سمیدھانک طور پر جو بھی پرابدھان اپلبد ہیں سی آر پی سی کے تحت وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں گزارے بھتے کو لے کر سروچ عدالت ایک معاملے پر سنوائی کر رہی تھی جسٹس بیوی ناغرتنا اور جسٹس آگستین جورج مسیح کی بینچ نے ایک مسلم یوک کی آجکہ کو خارج کرتے ہوئے آدیش دیا ہے کہ بھرن پوشن کوئی دان نہیں ہے بلکہ ہر شادی شدہ محلہ کا ادھکار بنتا ہے اور سبھی شادی شدہ ہونے کے بعد جو محلائیں طلاق لیتی ہیں یا جن کا طلاق ہو جاتا ہے وہ محلائیں اس کی حق دار ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو یعنی طلاق ہونے پر وہ گزارہ بھتتہ مانگ سکتی ہیں خاص کر مسلم محلاؤں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سواغتی ہوگی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کی سمیدھان نے بھارت کی ہر ایک ناغری کو سمان ادھکار سنشک کیے ہیں لیکن بھارت کی مسلم محلاؤں کو ان کے ادھکاروں سے بانچت رکھا گیا آج ہی نہیں بلکہ ہم پچھلے 77 ورشوں میں دیکھتے ہیں کہ بھارت کی مسلم محلاؤں کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں ان کو پرسن لاغ کی نام پر ان سے منجت رکھا گیا اب اس ماملے کے قانون ہی پہلو بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو کہانی یہ ہے کہ دن پرکریا سہیتا یعنی کی سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس جو کہ اب بھارتیہ نیا سہیتا کی دھارہ ایک سو چمالیس ہو چکی ہے اس کے مطابق بھرن پوشن کا پراؤدھان ہوتا ہے اس کے انسار کوئی بھی وقتی جس کے پاس اپنا بھرن پوشن کرنے کے لیے پریابت سادھن ہے وہ پتنی بچوں اور ماتا پتا کو بھرن پوشن دینے سے انکار نہیں کر سکتا یعنی اگر کسی محلہ کو اس کے پتی نے طلاق دے دیا ہے تو پھر اسے محلہ کو گزارا بھتا دینا ہوگا مطلب خرچ کے پیسے جس سے وہ اپنا جیون گزار سکے گزارا بھتا ہم سمجھتے ہیں اس محلہ کے لیے تو جائز ہے جس کو بامولی بات پر طلاق ہو گئی یا کسی شوہر اس کے شوہر نے دوسری عورت کے چکر میں شادی کی چکروں سے طلاق دے دی وہاں تک تو صحیح ہے سپریم کورٹ کو اس پر بچار کرنا پڑے گا طلاق کی تو کئی وجہیں ہو سکتی ہیں لیکن محلاؤں کے حق کے لیے کورٹ کے اس فیصلے کو نظیر کی طرح دیکھا جا رہا ہے جس سے ہزاروں ایسی محلاؤں کو مدد ملے گی جو طلاق سے پڑی تھے تین طلاق کے خلاف تو مودی سرکار قانون بنا چکی ہے موسیقی موسیقی موسیقی